اسلام علیکم استعمال سے ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ونٹرز میں تاکہ ان کو بخار نہ ہو ان کو سینے کی جکڑا نہ ہو اور ان کا ایمیونٹی بوسٹ ہو اسے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یوز کرنا ہے اپنے بچوں کے لئے میں اس کا استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کے لئے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نوٹیفکیشن کا بٹن کلک کر دیجئے تاکہ نیو اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں تو اب آئل بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے آف کپ آئل لے لینا ہے ماسٹرڈ آئل ہم نے یوز کرنا ہے کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس کی جگہ ہم تل کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آف آئل ہم نے لے لینا ہے کسی بھی باول میں میں یہاں پہ سیلور کا باول یوز کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے ہلکی آج پر رکھ دینا ہے ساتھ میں ہم نے تین کلیاں لہسن کی ڈال دینی ہے اور اس آئل کو ہم نے بلکل ہلکی آج پر تیار کرنا ہے ٹھیک ہے بیس سے پچیس منٹ میں یہ آئل بن کر تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دوسری چیز ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ میتھی دانے کے ہم نے چھوٹی چمچ ڈال دینی ہے پیلے رنگ کے یہ دانے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے ڈال دینی ہے اجوائن اجوائن بھی ہم نے اتنی ڈالنی ہے جتنے ہم نے میتھی دانہ ڈالنے ہے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے ہلکی آج پر پکان لینا ہے تاکہ ان کی ساری پروپرٹی جو ہے اس آئل میں آ جائے ان تمام چیزوں کو ہم نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک ان تمام چیزوں کا کلر چینج نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ نے ان کو پکانا ہے اور ان کا آپ یوز کریں آپ سردیوں میں اپنے بچوں کو سردیوں سے بچائیں تاکہ آپ کے بچے پروٹیکٹ رہیں وینٹر میں نزلہ زکام اور بخار کے مسائل سے کیونکہ جب بچوں کو سردی لگ جاتی ہے تو بچوں کو الٹی اور موشن بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا گھر میں ہی ٹریٹمنٹ کر لیں سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی ہم اپنے بچوں کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں تو بچوں ان تمام مسائل سے محفوظ رہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں چیزوں کا کلر تقریباً چینج ہو چکا ہے جب یہ اچھے سے ان کا کلر بلیک ہو جائے گا تو پھر میں ان کو فلیم آف کر دوں گی اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئل بالکل تیار ہو چکا ہے اور اس کا فلیم جو ہے میں نے آف کر دیا ہے اور یہ جب آئل تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو چھان کر محفوظ کر لیں گے اور اب میں آپ کو یوز کا بھی طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ نے اس آئل کو یوز کرنا ہے آپ نے اس آئل کو تھوڑا نیم گرم رکھنا ہے ٹھنڈا آپ نے یوز بالکل بھی نہیں کرنا تھوڑا نیم گرم کر لینا ہے اومن میں بھی آپ اس کو گرم کر سکتے ہیں اور آپ چولے پر بھی اس کو تھوڑا نیم گرم کر لیں گے اور آپ جب بچوں کو مساج کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو دوب میں لٹا کر مساج کریں گے اگر زیادہ سرد دیا تو آپ بچوں کو ہیٹر جلا کر پھر آپ نے مساج کرنا ہے ہاتھ آپ نے تھوڑے گرم کر لینا ہے ہیٹر کے آگے کر کے اور پھر آپ نے بچوں کو مساج کرنا ہے چیسٹ پہ اچھے سے مساج کریں بیک پہ اچھے سے مساج کریں پول بوڈی پہ آپ بچوں کو اچھے سے مساج کریں اس کے بعد آپ نے بچوں کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب بھی آپ مساج کریں گے مالش کریں گے بچوں کو تو آپ نے آدھے گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھنا ہے اگر آپ نہلانا چاہیں تو بچوں کو نہلا دیں ورنہ آپ گرم ٹاول سے اپنے بیبی کا جو فل بوڈی ہے وہ اچھے سے صاف کر دیں دن میں آپ دو دفعہ بھی یہ آئل یوز کر سکتے ہیں بڑوں کے لئے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور چھوٹے بچوں کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے تو یہ آپ آئل یوز کریں گے تو آپ کے بچوں کی تمام یہ پرابلم جو ہیں بخار کی نزلہ زکام کی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اور بچوں کی جو چھاتی کی بلغم رکی وہ وہ بھی نکل جائے گی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی یوسفل لگے گی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ